تو ہیلو دوستو کیا حال چال ہے میت کرتا ہوں آپ سب بڑھیا ہوں گے دوستو حاضر ہو چکا ہوں یہ ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تو اس ویڈیو میں ہم لوگ ٹائگر 3 مووی کے بوکس آف اس کلیکشن کی بات کرنے والے ہیں اس مووی کو تھیٹر میں ارلیز ہوئے آج 22 دن ہے تو بات کریں گے مووی اپنے آج کے دن پر کتنا کلیکشن کار رہی اور پہلے 21 دنوں کا اس مووی کا ٹوٹل کتنا کلیکشن ہو چکا ہے ٹوٹل میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل بتانے والا ہوں تو اگر آپ لوگوں کو بھی جاننا ہے تو بنے رہیے ویڈیو کے ساتھ لاسٹ تک ویڈیو اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا چینل پر پہلی بار آئے سے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دی جانا ہے ایسی ہی اور ویڈیوز کے لیے تو گویز ویڈیو شروع کر لیتے ہیں بینہ کسی دیری کے تو گویز تیگر تھری مووی کے لیڈ رول میں آپ کو سلمان خان عمران حاشمی اور کترینا کیف دیکھنے کو ملے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو ریتی کروشن اور شارو کان کا کیمیو رول بھی دیکھنے کو ملے گا بات کرے اگر مووی کے بجٹ کی تو مووی کا بجٹ ہے تین سو کروڑ روپے کا بہت ہی بڑا بجٹ ہے تو اب بات کر لیتے ہیں اس مووی کے کلیکشنز کی تو گویز مووی کو ارلیزو بھی آج بائیس ماں دن ہے تو پہلے اکیس دنوں کا جو افیش گروس کلیکشن ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے چار سو ساٹھ کروڑ اسی لاغ روپے یہ ہے میں اس چار سو ساٹھ کروڑ سے بھی زیادہ کہ اس نے پہلے اکیس دنوں میں کلیکشن کر لیا ہے اور یہ مووی ایک سوپر ڈوپر ہیٹ مووی بن چکی ہے باقی اگر اس مووی کو اگر بلوک بسٹر کا ٹیگ لینا ہے تو اس مووی کو پانچ سو کروڑ سے بھی زیادہ کا کلیکشن کرنا پڑے گا جو کہ اب دیکھے تو بہت ہی مشکل لگ رہا ہے کیونکہ اس کے ساتھ سی ایمل مووی ارلیز کار دی گئی ہے جس کی وجہ سے اس کے کلیکشن میں بہت ہی گراوٹ آئی ہے اور اس مووی کے کلیکشن تیزی سے گر رہے ہیں اس لیے بہت ہی مشکل ہے کہ یہ مووی ایک بلوک بسٹر مووی بنے باقی سوپر ہٹ مووی تو یہ بان ہی چکی ہے تو اب بات کر لیتے ہیں مووی اپنے آج کے دن پر کتنا کلیکشن کر رہی ہے تو آج اس مووی کو ارلیز ہوئے 22 دن ہے اور جو ارلی ایسٹی میٹ نکل کر آ رہا ہے انڈیا سے نیٹ کل کلیکشن اوپر ضرور گیا ہے لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں کال لیا تھا ایک کروڑ تیس لاکھ روپے اور آج کے اگر میں بات کرو تو ایک کروڑ پچاس لاکھ کی ارلی ایسٹی میٹ نکل کر آ رہی ہے اس کو اگر گروس میں کنورٹ کیا جائے تو یہ ایک کروڑ ستر لاکھ روپے تک کا بنتا ہے جیہاں گئیز یہ مووی اپنے آج 22 دن پر ایک کروڑ ستر لاکھ روپے کی انڈیا سے گروس کلیکشن کر رہی ہے اوورسیز کی بات کیجئے تو پچاس لاکھ رو ایک کروڑ ستر لاکھ روپے کا آرلی ایسٹی میٹ اوورسیز سے بھی نکل کر آ رہا ہے یعنی کہ یہ مووی اپنے آج 22 دن پر جو ورڈ ویڈ گروس کلیکشن کر رہی ہے وہ ہے دو کروڑ بیس لاکھ روپے یوں اس مووی کے آج کے کلیکشن ملا دیے جائے تو اس مووی کا ٹوٹل جو کلیکشن ہو جائے گا پہلے 22 دنوں کا وہ ہو جائے گا 663 کروڑ روپے جو کہ دیکھا جائے بہت ہی اچھا کلیکشن ہے لیکن اس مووی کے اگر ہ ہائپ بنی ہوئی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ یہ مووی جو ہے وہ سات سو آٹ سو کروڑ کا اور ہو سکتا ہے ایک ہزار کروڑ کا بھی بزنس کار لے ایسے پہلے خبریں بہت زیادہ نکل کر آ رہی تھی جب تک یہ مووی ارلیز نہیں تھی کی گئی لیکن جیسے ہی یہ مووی ارلیز کی گئی تو اس مووی کے ریویوز بہت ہی نیگٹیو میں پہلے تو آئے لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کو یہ مووی تھوڑی پساند آنے لگی جس کی وجہ سے اس موو اور بھی پار نہیں کر پاتی اور اس مووی کے جو ریویوز ابھی تک نکل کر آئے ہیں آپ لوگ 70% پوزیٹیو مان سکتے ہو اور 30% نیگٹیو لیکن جب یہ مووی ارلیز ہوئی تھی تو 50-50 کا محول تھا آدھے لوگوں کو یہ مووی پساند آئی تھی اور آدھے کو نہیں تھی پساند آئی بھاکی آپ لوگوں نے اگر اس مووی کو دیکھ لیا ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا کہ آپ کو یہ مووی کیسی لگی ابھی تک نہیں دیکھا تو ایک بار اس مووی کو ضرور دیکھنا اس مووی کو ب اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا ایسی ہی اور ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دینا آل نوٹفکیشن بیل بھی آن کر دینا تاکہ جب بھی میں اگنے ویڈیو ڈالوں اس کا نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو گئیس پھر ملتے ہیں کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ